بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت ہم جناس ٹیڈیم گجرنوارا میں موجود ہیں اور یہ ہمارے شہر کی خوشکسمتی ہے کہ یہاں پر بیسپال کی جو نیشنل چیمپنشپ وہ ہو رہی ہے اور اس کی کورج آپ کا اپنا چینل جو ہے جی سی این وہ کر رہا ہے تو میرے ساتھ پروفیسر شہداد صاحب اور نظیر ناجی صاحب ہیں آئیے ہمارے ساتھ سکسین نیشنل بیسپال جیمپنشپ کے سلسلے میں یہ میچ اس وقت کھیلا جا رہا ہے جناس ٹیڈیم میں اور یہ کوئی عام میچ نہیں ہے بلکہ یہ سیمی فائنل آئے اس ایونٹ کا جو ٹیم یہ میچ جی دے گی وہ فائنل انشاءاللہ جمعہ کے دن یہاں پر جارہ بجے سٹارٹ ہوگا سیکنڈ سمی فائنل سٹارٹ ہوگا اس کے پوراً پاکستان آرمی اور پنجاب کی ٹیمو کے ماہ بہن اس وقت جو میچ ہے وہ ایچی سی ورسز پاکستان بابڑا اس وقت کھیلتے ہوئے پہلی باری لے چکے ہیں پاکستان بابڑا کی ٹیم جس میں دو سکور انہوں نے بنایا پانچ اینکس پہ مجتمل جو میچ ہے سمی فائنل پیچر اس وقت ہے سائی کا پاکستان بابڑا کی اصاب کی گیم ہے ذہن کی گیم ہے مادر دواہی کی گیم ہے دوہی کی گیم ہے موسیقی 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 اللہ موشہ فقت ہے سلوہ اور پرلی ہمارینا کہہ خیلی پہ لیا کردے ش45 40 خیلی شبہ 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 گروپ پوٹو کے لئے فرمیشن بنا لیں شاہیں گے کہ آپ اس کے بارے میں کوئی ہمیں کمنٹس دیں کہ یہ جو آپ سپورٹس کالا کروارہے ہیں تو یہ مقصد کیا ہے اس کا اور کیا اس کا سارا سپورٹس ایکٹیوٹی کا مقصد ہمیشہ معاشرے کے اندر جو پوزیٹیو سرگرمیاں ہیں ان کو فروغ دینا ہے اور یہ جو چیمپنشپ پوری ہے بیس بول چیمپنشل یہ نیشنل لیول کی ہے تو اس کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم اس طرح کے ایونٹس جب ہم اپنی نیشنل ٹیموں کے اندر کرائیں گے تو ہمیں ایک انٹرنیشنل پلیئرز بھی ہم یہاں سے جو ہے وہ مل سکتے ہیں ہمیں تو اس طرح کے ہائی لیول جو ہیں مقابلے وہ کروانے چاہیے اور یہ ہماری سپورٹس کے لیے بہت اچھے ہیں ہماری بچیوں کے لیے بہت اچھے ہیں اور ان کی گروت کے لیے اور ہماری ملک کے لیے بہت اچھے ہیں اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ جو پلیئرز ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں فیصلیٹیز نہیں ملتی تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے نہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ میرے خیال میں بیسٹ جو ہیں ایرنجمنٹس کیے گئے ہیں گجنوالا کی جو سپورٹس انتظامیاں ہیں انہوں نے بہت اچھے انتظامات کیے ہیں اور میری یہاں جو مختلف علاقوں سے بلوچستان سے خیبر فکتنخواہ سندھ سے جو ٹیمیں آئیں ہیں ان کے افیشل سے بات ہوئی ہے تو وہ تمام ایرنجمنٹس پہ بہت مطمئن ہیں اور بھی اگر کوئی ان کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ آئے گی تو گجنوالا جو ہے وہ ان کو ایزے ہوسٹ تمام فیسیلیٹیز پروائیڈ کرے گا اور اب تک کے جو ایرنجمنٹس ہیں وہ تمام ان سے مطمئن ہیں اور بہت اچھا ایوینٹ ہو رہا ہے اور بہت اچھے مقابلے جاری ہیں اور اسی طرح جاری رہے گی بہت شکریہ میں نے آپ کا بہت شکریہ ناظرین میں ہمارے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے ایٹس ای میٹر اف پرائیڈ کہ گجنوالا میں وہ میں بیسپل چیمپنشپ ہو رہی ہے جناس ٹیڈیم میں تو میرے ساتھ اس چیمپنشپ کے جو روح رواں ہیں وہ کھڑے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ ناظرین کی جو تھوڑا سا اپنا تعارف کرائیے اور پھر ان سے تفصیلی گفتو کرتا ہے اسلام علیکم جی میرا نام سید فخر علی شاہ ہے میں پریزنڈ ہوں پاکستان بیسپل فیڈریشن کا ممبر اٹ لارج بیسپل فیڈریشن آف ایشیا سمائنڈ بلائنگ سار اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ جو بیسپل کی گیم ہے عمومن ہمارے یہاں تو ایسا یہ کہ کرکٹ کو زیادہ جانا وہ ہر جگہ پر پرموشن بھی مل رہی ہے فانڈ بھی مل رہے ہیں تو ہاو دوڑیو مینیج یہ آپ نے بہت ہی ایک کرٹیکل سوال کیا جو مین وجہ ہے ڈیکلائن کی پاکستان میں بقایا اولمپک سپورٹس کے اندر کرکٹ ایک نون اولمپک گیم ہے لیکن اس میں پرائیویٹ سیکٹر بہت زیادہ ہے آپ لوگ اس کو بہت دکھا بھی سکتے ہیں اور کوپریٹ سیکٹر بھی ان بچوں کو اس گیم کو اس ایمنٹ کو سپونسر کرتا ہے اب پاکستان کا کام یہ ہے کہ ہم یہ جو اولمپک گیمز ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس نہٹ ایزی ٹھنگ لیکن ہم سمجھتے ہیں جس طرح وومنز کی چیمپنشپ گجراوالا میں ہم کرا رہے ہیں اس کا مین مقصد یہ تھا 92 میں یہ انٹرڈیوز ہوئی گجراوالا اسی سٹیڈیم میں اور ورلڈ میں اس چیز کا پتہ ہے تو ہم نے یہ فرسٹ ٹائم وومن نیشنل چیمپنشپ یہاں کرائی اور اغاز کیا کہ تاکہ اب ہم بیسوال کو لے کر پاکستان میں بھی چلیں اور اس سے جو ٹاپ ٹوئنٹی بچیاں ہماری پک ہوں گی وہ ملیشیا کی ٹیم آنا چاہ رہی پاکستان میں ایک تھری سیریز کھیلنا چاہ رہی تھا ان کے ساتھ ہم میچ کروائیں گے ہیڈلز ہیں ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں اس میں پرائیویٹ سیکٹر کیونکہ انوالو نہیں ہوتا کیونکہ اس کی ایک سوشل میڈیا یا ٹی وی میں اتنی اٹریکشن نہیں ہے لیکن جب تک یہ دیویلپ ہم کریں گے تو یہ بھی ہمیں سپانسر سے مل سکے اچھا سر یہ فرمائیے کہ میں آپ کے والد اکرامی سے ملا ہوا ہوں پاکستان تو ان کی وجہ سے وہ ایک آپ کو جانا وہ انہیرٹ ہوئی ہے چیز اس متاثر ہو کر یا کہ اور بھی وامل ہے کہ آپ اس گیم کو لے کر چاہ رہے ہیں انہیرٹ تو اسی وجہ سے ہوئی ہے لیکن میں بھی جب فونڈر نے جب میں 1992 کو یہ گیم یہاں پر پی ٹی وی میں لائیو ہوئی تھی ریڈ اینڈ وائٹ سپانسر تھا تو میں نے کمنٹری کی تھی تو اس دن سے جب سے یہ گیم سٹارٹ ہوئی ہے میں اس گیم کے ساتھ فیڈریشن کے اوفیشل کے ساتھ میں خود یہ گیم کھیلا میں نے کوچنگ کی میں ورلڈ سے بیس باز کے کوچنگ کورس کی ہے اس کے ساتھ ورلڈ کب میں ٹیم لے کر گیا میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ میں نے یہاں پر آکے سپورٹ کریں تاکہ گیم کو اوپر لکے جا سکے مجھے اس گیم سے پیار ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے فائدہ بہت ہو رہا اب دیکھیں ایچی سی کی ٹیم آئی ہوئی ہے یہ ایچی سی کی ٹیم وہ ہے جب انٹر یونیورسٹی ہوتی ہے اس میں سے جو ساتھ آج کھیلتی ہیں ان میں سے ایک بیس ٹیم بنتی ہیں یہ جو بچیاں ہی سکولرشپ میں پڑھنی ہیں اور ان کو ابھی جیتیں گی تو ان کو اور سکولرشپ ملیں گی آرمی کے اندر جو ہماری انٹر پروونس کی بچیاں تھی ان کو ہائر کر کے آرمی نے سیلری پہ رکھ لیا ہوئا اب وابدہ کی ٹیم ابھی پیچھے میچ کھیل رہی ہے اب یہی جو ہم نے پنجاب کی اور پاکستان کی بچیاں کھیلی تھی وابدہ نے انہوں بیسٹ بچوں کو پک کر لیا ان کی بھی سٹیپن یا سیلری لگ گئی ہے اگر یہ جیتیں گے تو ایک سٹیپ ان کی پروموشن پاکستان کے بچوں کو فری ایڈوکیشن ملنے کا چانسیز ہیں یہ گیم کی وجہ سے روزگار ایک سپونسر آپ کو مل جاتا ہے پیرنٹس کے برڈن نہیں بنتے ایڈوکیشن میں اگر ایم بی اے قرار ہے بی بی اے قرار ہے آٹھ لاکھ خرچ ہے تو یہ کور ہو جاتی چیزیں سو آئے فیل کہ اس میں یہ چیزیں ہاں ہرڈلز ہیں بہت ہرڈلز ہیں میں گجرانوالا میں ہوں میں سمجھتا ہوں جتنا یہ بڑا یہ گجرانوالا شہر دنیا کے اندر اس کا نام ہے اپنی ایک خاص نویت کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سپونسرز نہیں ہونے چاہیے پرائیوٹ بندوں کو آنا چاہیے ہمیں سپونسر یوں کیش میں نہ دیں آکے خود ہی بچوں کو دسٹریبیوٹ کر دیں مین ٹارگٹ ہے بچوں کو ڈریکٹ کوئی چیز ملیں بلوچستان سے ٹیم آئی ہے ہماری سندھ کی ٹیم آئی ہوئی ہے خیبر پختون خان سے آئی ہوئی ہے سب کو ایک سو بیس بچوں کو یہاں پہ کھلانا رکھنا ٹرائیولنگ کرانا اور پھر آپ جیسے دوستوں نے آکے دیکھا بھی ایونٹ کے دار پیارا ہو رہا ہے اس میں اور اچھا چیزیں ہو سکتے ہیں اگر ہمارا سپونسرز وغیرہ یا لوگ سپورٹ کریں اچھا یہ بتائیے گجران سر کے جو یہ اتنا بڑا ایونٹ اور گجرانوالا میں تو کم کم ہوتا ہے تو کیا آپ جب اس کو آپ نے ایک ظاہر ہے اس کو پورا پروسیجر ڈاپ کیا ہوگا تو جب گجرانوالا کا نام آیا تو پھر مانگے لوگ جلدی کہ کر لی اس میں سب سے پیاری بات میں سمجھتا آپ کا سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے ڈوینل سپورٹس افیسر جو منزر شاہ ہیں انہوں نے آتے ساتھ تھی جب میں نے رابطہ آکیا انہوں نے کہا ہم آپ کو کمومنٹیٹ کریں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں سٹیڈیم کے اندر یہ چار دواری ہے اس کے اندر آپ سٹے کرنے میں آسانی ہیں تو ہمیں فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ایک ویومن کے لیے کام کر رہے ہیں امپاورمنٹ میں کام ہو رہے ہیں تو سکورٹی ایشوز نمبر ون آپ کی لوکل گورنمنٹ نے بہت سپورٹ کی ہے سکورٹی باہر کھڑی ہوئی ہے ون ون ٹو ٹو آئی ہوئی ہے اور یہ فرسٹ ایڈ یہاں پہ مجود ہے باہر ایک سکارٹ کھڑا ہوئے ہیں تو ایک بچوں کو بھی ایک اونرشپ فیل کو دیکھیں کہ ہم بھی کوئی ایک سٹارز ہیں اور ہمیں بھی ہمارے بھی توجہ ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے یہ پیار سے کروائیں گے تو یہ ایونٹ ہمارے آگے جائیں گے اچھا آپ ایک سپورٹ پرسن ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو خواتین کی خاص طور پر میں بات کروں گا ان کی سپورٹ کے حوالے سے کیا جو جو میں نظر آتا ہے کہ پہت کمی ہے تو یہ کس طرح سے پاکستان میں نے ورلڈ میں کافی سپورٹ کی مٹنگیں تینڈ کی ہیں بے سوال کی امپاورمنٹ کے لیے گیا سپورٹ کی امپاورمنٹ میں گیا ہوں لیکن میں ایشو کیا ہے کہ ہم ڈویلومنٹ کنٹری ہیں تو پاکستانی گوورمنٹ کی پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ پاکستان میں بجلی پوری ہو جائے گیس پوری ہو جائے پیٹرول کی قیمتیں کم ہو جائے مہنگائی کم ہو جائے تو سپورٹ نیچے آ جاتا ہے لیکن میں سمجھ دنیا میں جو ڈویلومنٹ کنٹری ہے جنہوں نے ترقی کی ہے وہ سپورٹ کو سب سے پہلے رکھتے ہیں کہ ایک تو یہ دو بہت چندر ایک تو آپ فیزیکلی فٹ رہتے ہیں منٹلی فٹ رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ جب آپ کے جو بچہ پاکستان کی طرف سے کسی بھی ملکہ بچہ کسی ملک کھیلے جاتا ہے وہ امبیسٹر ہوتا ہے جب ہمارے بچے اب چائنہ کھیلنے گئے ہیں ابھی جو کریم ونٹر اولمپک پہ بچا گیا ہے ایک بچہ گیا ہے چائنہ کے اندر ہمارے پرائم منسٹر سا وہاں پر گئے اور وہ اولمپک پہ انہوں نے اٹینڈ کیا اب یہ دیکھیں خان صاحب جا رہے ہیں ایک ہمارے دوسری پرائم منسٹر کی اور دوسرے پرائم منسٹر سے ملاقات بھی ہو رہی ہے لیکن ہم امبیسٹر اصل امبیسٹر میں سپورٹس کا بچہ ہوتا ہے کچھ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پر آپ کے امبیسٹر نہیں ہیں ہم تائیوان میں ٹیم ہماری گئی ہے ایشن چیمپنشپ جا رہی ہے ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر پوری دنیا کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں اور پوزٹیف ایک وائب جاتی ہے اچھا یہ ملک میں سپورٹس کھیر رہے ہیں ان کی لڑکیاں سپورٹس کھیر رہی ہیں یا یہ فرنڈلی ملک ہیں سپورٹس تو فرنڈلی گیم ہے ایک دوسری کو قریب لاتا تو یہ چیز بیچ میں ہوتی ہے اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ یہ آپ کے جو ایک تو ون ون ٹو ٹو آپ کو فیسلٹیٹ کر رہا ہے یہ جو جتنی ٹیمز آئی ہیں کیا ان کے ساتھ پراپر جو ان کا سٹاف ہوتا ہے کوچنگ سٹاف کوچنگ سٹاف یہ تو جو ٹیم آتی ہے اس کے ساتھ کوچ تو آتے ہیں ایک مینجر آتے ہیں ٹھیک ہے فیمیلز کو ہم نے یہاں پر جگہ دی ہے اور جو میلز ہیں ان کو ہم نے باہر آوٹسائیڈ جن کو جگہ دی ہوئی ہے اور آپ کا سپورٹس ڈپارمنٹ جو ہے دوین سپورٹس بیسلٹس ہے وہ بڑا ہمارے سے کارپرائٹ کر رہے ہیں فسیلٹیٹ کر رہے ہیں ہمیں جلا پتا ہے گورنمنٹ کا جو لوکل سپورٹس کا فنڈ ہی نہیں ہے ختم ہوا ہوا میرا سر قویشن اصل میں یہ تھا کہ جو ایک اپیرنٹلی جو ایک پرسپشن ہے اس گیم کے بارے میں کہ شاید اتنے کوچیز ویڈا نہ ہوں تو دویو ٹنک کہ اتنے لوگ ہیں کہ وہ سب تیروں پرسپشن کے ساتھ ہیں کیونکہ ہمارا جو انسٹرا سٹرکچر ہے فیڈریشن کا وہ بہت شراؤنگ ہے مثلا کہ ہمارے پاس ہر صوبے کے اندر ہر صوبے کے اندر ہر صوبے کے اندر کوچیز ہیں انٹرنیشنل پلئیر ہیں اور کولیفائیڈ کوچ ہیں اس وقت دیکھیں جو وابدہ کے ساتھ آئے پنجاب کے ساتھ وہ کوچیز آئے ہیں جنہیں باہر سے چائنہ سے ایمل بی ایک سب سے بڑی تنظیم ہے جس طرح کرکٹ کے اندر آئی سی سی ہے ادھر سے وہ کوچ کر کے ہیں کوچنگ کا ٹریننگ سٹارف ہمارا پروفیشنل ہر ٹیم کے ساتھ پروفیشنل کوچ لگا ہوا ہے تاکہ گیم پرموٹ ہو سکے اور میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اور آپ یہ فرمائیے کہ آپ کو آخر پر کوئی میسے ہی دینا چاہیں گجراوالا کے لوگوں کو اور حکومت کو اور پورے پاکستان سب سے پہلے گجراوالا کی عوام کو کہ پاکستان میں جو سٹرونگ سپورٹس پرسن ہیں جو پیدا نام کر سکتے ہیں جو کر رہے ہیں وہ گجراوالا میں ہیں کیونکہ یہاں کی ڈائٹ اچھی ہے ڈائٹ اچھے ہونے کی وجہ سے کوئی بھی کوویڈ کی سٹریشن آئی وہ فیس کر گئے سارے جس کی وجہ سے پاکستان میں کچھ اور جگہ جہاں پہ رسکشن ہے گجراوالا میں نہیں آئے اس وجہ سے ہم یہاں پر ہیں تو سا سا جو انڈریشٹری کے لوگ ہیں مجھے ان سے بھی ہلکا سا گیلا رہے گا لیکن شوہے بچ صاحب جو چیمبر ہیں وہ آئے ہیں انہوں نے کہہ کہ ہم سپورٹ کریں گے بٹ سب کو آنا چاہیے گجراوالا میں کوئی ایونٹ ہو اس کو اس طرح کریں انٹرنیشنل ایونٹ ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے گجراوالا کیا ہے سپورٹ کا فائدہ ہوگا کھلاڑی کا فائدہ ہوگا گورنمنٹ کو ہم اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ میں بھی وہ اپنی سروائیول کر رہی ہے لیکن ان کا فنڈ جس طرح ایڈوکیشن کے اوپر ہے اس طرح سپورٹ کا بھی ہونا چاہیے جس طرح آپ دیکھیں اگر کوئی کھلاڑی یہاں پر آتا ہے باہر کا کتنے ملکی عزت ان کی ہوتی ہے اس طرح ہمارے کھلاڑیوں کی بھی عزت ہے اس میں شاہ صاحب بلکل آپ نے وجہ فرمایا کہ کوئی بھی سوسائٹی کوئی بھی چیز آگے بڑھتی ہے گورنمنٹ پرائیویٹ اس طرح سے ٹھیک ہے تو بہت اچھا لگا مجھے بہت اچھا لگا ہے یہاں گجراوالا کی ایک سوسائٹی بھاری اس کا نام اجواز سیٹی ہے انہوں نے ہمیں کہا کہ بیس بال کے لیے ہم آپ کو گراؤنڈ دے رہے ہیں اب وہ گراؤنڈ تو مل رہا ہے ہم چاہتے ہیں گجراوالا کے دوسرے جو انڈسٹریل ہیں وہ آ کر اس کو بنانے میں ایک اچھا سٹیڈیم بنانے کے لیے ہمیں کافی پیسے چاہیے ہوں گے وہ اپنے سٹیڈیم بنائیں اور ہر دور پہ جو بندہ ڈونیٹ کر اس کا نام لکھا ہو تاکہ ان کی جنریشن بھی یاد رکھے ہمارے ناظرین آپ نے دیکھا کہ بہت پرمغز اور بڑی جانا وہ ایکپیرنس باتیں کی ہیں شاہ صاحب نے اور میں جانا وہ گجراوالا کا سپوت ہونے کی اسیے سے میں بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ صرف ہر چیز گورنمنٹ پر نہ پھینکیں پرائیویٹ سیکٹر بھی آئے اور ہم جائنٹ وینچر کریں بابل پرائیویٹ سیکٹر جب ملتا ہے تو تب بہتری آتی ہے اور ہوفپولی جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھیں گے جو ہمارے اس میسرے کو میری بات کو بھی اشار صاحب کو بھی اور وہ ضرور آگے بڑھیں گے ہم اچھی امید کے ساتھ آپ سے زیادہ چاہتے ہیں